اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے کتاب سے مراد قرآن کریم ہے یعنی وہ کتاب عظیم جو حقیقی معنوں میں کتاب ہے اس لیے کہ اس میں علم و حکمت کے ایسے خزانے اور ایسا کھلا ہوا حق بیان کیا گیا ہے جو اگلی کتابوں میں موجود نہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے کیونکہ عرب بلاغت کی انتہائی بلندی پر پہنچنے کے باوجود قرآن جیسی ایک چھوٹی صورت لانے سے عاجز رہے تو کوئی اقل مند آدمی اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں شبہ نہیں کرے گا اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں متقی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو راہِ ہدایت پر نہ چلنے کی صورت میں اللہ کے اقاب سے ڈرتے ہیں اور دین اسلام کی تصدیق اور اس پر چلنے کی صورت میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے تقویٰ کا معنی پوچھا تو کہا کہ کبھی خاردار راستے پر چلے ہو اس نے کہا ہاں تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کس طرح راستہ تیہ کیا اس نے کہا جب کانٹا دیکھتا تو اس سے الگ ہو جاتا تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے قرآن کریم میں لفظِ ہدا کا استعمال دو معنوں میں ہوا ہے پہلا معنی رہنمائی کرنا اور راہِ حق کو واضح کر دینا ہے اس اعتبار سے قرآن کریم راہِ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لئے ہدا ہے کہ ان کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْحُدَىٰ یعنی ہم نے سمود کی حق کی طرف رہنمائی کی لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمرہی کو پسند کر لیا دوسرا معنی بندہ کے دل میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا اور توفیق دینا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اُلَئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰلَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اُقْتَدِحِ یعنی یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت یعنی راہ حق پر چلنے کی توفیق دی پس آپ انہی کی راہ کی اتباع کریں اس آیتِ کریمہ میں ہدایت کے دونوں معنی مراد ہیں اس لیے کہ اہلِ تقویٰ کو دونوں ہدایتیں حاصل ہوتی ہیں قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے ذریعے راہ حق پر چلنے کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے